السلام علیکم تالفات آن لائن بکسٹور کے چینل میں خوش آمدی دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت سارے موجزات عطا فرمائے تھے اور آپ کی شان اور عظمت اتنے بلند ہے کہ کوئی بھی شخص مکمل بیان نہیں کر سکتا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے ایسے ایسے واقعات ہیں جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قاضی اور منصف بنا کر بھیج رہی ہیں حالانکہ میں ابھی کم عمر ہوں اور جھگڑے اور مسائل مجھے حل کرنا نہیں آتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعا دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں صحیح بات ڈال دیں گے اور تمہاری زبان کو حق پر جمعی رکھیں گے لہٰذا ایک بات یاد رکھو کہ جب بھی تمہارے پاس دو فریق آئیں تو تم ایک ہی شخص کی باتوں کو سن کر فیصلہ نہ کیا کرو جب تک کہ تم فریق کے ثانی کی بات نہ سن لو کیونکہ اس صورت میں معاملہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد مجھے کبھی بھی کسی معاملہ میں شک و شبہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما دیتے تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی نقد قبولیت کا بہترین مظہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو تعلیفات آن لائن بک سٹور کی کتاب جدید صیرت النبی صفحہ نمبر 396 سے پڑھ کر سنایا ہے یہ کتاب مستند اور آسان صیرت پر مشتمل ہے پورے پاکستان میں آپ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں ابھی ہماری ویب سائٹ تعالیفات.com اپن کیجئے ایڈ ٹو کارٹ کر کے چیک آؤٹ پر کلک کریں شکریہ